آپ کے سامنے موجود ہوں سادھ چودری نائم اجاز صاحب ہیں جو سی ای او ہیں بیو ورڈ سٹی کے ہمارے رائٹ پہ اجاز صاحب ہیں مسرط اجاز خان صاحب جو چیرمین ہیں فیڈرل ریالیٹرز اسوسییشن پاکستان کے سفراز گوندل صاحب ہیں ہمارے مینجنگ ڈریکٹر ہیں حمزہ سفراز صاحب ہیں سیلز ڈریکٹر ہیں ارشدوان صاحب ہیں اور ازر صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو علاقے کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں یہ پریس کانفرنس اس لیے ہمیں آج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ راولپنٹی ڈیولپنٹ آتھارٹی اور راولپنٹی پولیس پچھلے ایک ہفتے سے ایک آپریشن کر رہی ہے جس میں تمام ریال اسٹیٹ سے منسلک ادارے اور سوسائٹیز ان پہ ایک جلغار کسی قیفیت ہے اور تمام اداروں کو اور تمام ریال اسٹیٹ جو سوسائٹیز ہیں ان کو ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے تو ہم اپنا پوائنٹ آف یو یہاں دینے کے لیے پیش ہوئے کہ ہماری لیگل حیثیت کیا ہے اور اس کے بعد آر ڈی اے کو یہ آپریشن کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس کی پاداش پہ کیا وہاں پہ ایکچول ایجنڈا پورا کرنے کی کوشش کی جاری ہے سب سے پہلے آپ کو سکرین پہ دکھائیں گے کہ رابل پنٹی ڈیولپنٹ آثارٹی نے ہمیں سن دو ہزار سترہ میں چار سو ستائیس کنال کی پہلی پلاننگ پرمیشن دیجی اس کے بعد اگلی پلاننگ پرمیشن انہوں نے ہمیں انیس دو دو ہزار انیس کو دی اور یہ پاندہ سو چونتیس کنال کی تھی پلاننگ پرمیشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ادارہ علاؤ کر رہا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ جا کے اپنی لینڈ پرکیورمنٹ کا آغاز کریں اور اپنے بزنس کا آغاز کریں یہ وہ قوانین تھے جو رابل پنٹی ڈیولپنٹ آثارٹی فالو کرتی تھی اور ان کے تحت اور اس کے بعد آپ اپنی سائٹ پہ کام شروع کر سکتے ہیں تو بلو ورنڈ سٹی نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کام سن دو ہزار ستارہ اٹھارہ میں شروع کیا تین چار سو کنال کے چھوٹے سے رکبے سے ہم نے کام شروع کیا اور الحمدللہ آج تقریباً دو لاکھ کنال کا ایریا ہے جو وہاں پہ ہم اس وقت کور کر رہے ہیں رابل پنٹی ڈیولپنٹ آثارٹی نے پچھلے سابقہ دور کے وہ افراد جن کو آج یہاں پہ سارے ادارے ٹھوٹے پھر رہے ہیں اور یکے بات دیرے یکے بات دیرے ان سے پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں ان تمام افراد نے مل کے جس میں بڑے بڑے نام ہیں آگے جا کے ہم لیں گے انہوں نے ایک رول پلے کیا اور رابل پنٹی ڈیولپنٹ آثارٹی نے ہمارے خلاف اس وقت بھی آپریشن شروع کر دیئے اور لا محلہ ہمیں کورٹوں میں جانا پڑا یہ میں اب آپ کے ساتھ ایک سٹے آرڈر شیئر کر رہا ہوں اس میں واضح انداز میں لکھا ہوا ہے اسے ملے ایک بڑے کچھیں جانا پڑے ڈیولپنٹ آثارٹی کھیں جانا پڑے ڈیولپنٹ آثارٹی ڈیولپنٹ آثارٹی ڈیولپنٹ آثارٹی سبجیکٹ ٹو فلفلمنٹ آف کورڈل فرمالٹیز تو ہم نے ساری کورڈل فرمالٹیز فلفل کیوئی تھی اس سے آپ اگلے اس پہ جائیں گے تو یہ ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر سب سے نیچے لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو نوٹس پار افورس ایڈیٹ دہ پارٹیز آرڈیریکٹی ٹو ملٹین سٹیٹس کو یعنی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ نے بارہہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور تمام آفوریٹیز کو انکلوڈنگ پولیس رسٹین کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے اس کے بعد یہ آپ سے ایک وہاں کے جو ریونیو سٹاف ہے اس کی رپورٹ شیئر کر رہے ہیں ایک سوال ہم پہ اٹھایا جاتا ہے وہ بھی آگے جا کے ہم آپ کو ایک سلائیڈ دکھائیں گے کہ یہ رکبہ گرین ہے کہ براؤن ہے گرین کی ڈیفینیشن بائی ان اوریجنل وہ ہوتی ہے جہاں پہ ایگری کلچر ہو سکے یہ سارا علاقہ بنجر قدیم ہے اور ریونیو میں اس کے ریکارڈ میں بھی اس کا تذکرہ اس بنجر قدیم کیا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی آپ رپورٹ دے سکتے ہیں ریونیو سٹاف نے لکھا ہوا ہے رکبہ حاضر بنجر قدیم ہے اور کوئی گرین ایریا اس میں شامل نہ ہے تو اس سے اگلا ایک آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں جو یہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک لیٹسٹ آٹر نکالا ہے تیس نو دوزہ تیس کو بین آف لینڈ ٹرانزیکشنز ان انگل آنپروڈ ہاؤزنگ سوسائیٹیز یعنی جو آر ڈی اے کا قانون ہے یا کسی بھی ڈیولیمنٹ آثارٹی کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ زمین خرید دیں اور اس کے بعد اپروولز کے لیے آپ مطلقہ ڈیولیمنٹ آثارٹی کے پاس ہیں یہاں پہ یہ کسی بھی ادارے کو لینڈ کی پرکیورمنٹ سے ہی منع کر رہے ہیں تو جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے یعنی اپنے ہی قانون کی نفی کر رہے ہیں جب آپ زمین ہی نہیں خرید سکیں گے تو آپ اس پہ اپروول کیسے لیں گے اور اس پہ نقشہ کیسے بنائیں گے اور اس کو پھر آپ ایکزیکیوٹ کیسے کریں گے تو یہ انہوں نے یہ آرڈر ریسنٹلی پاس کیا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ لیٹر شیئر کر رہے ہیں سب سے نیچے والی لائن کا اگر آپ توجہ ہوں تو لکھا با ہے یعنی آرڈی اے اور دیسٹلٹ کاؤنسل آپس میں ایک دوسرے کو لیٹر بازی کر رہی ہے کہ ہمیں یہ تو بتاؤ اس کی اپروول دینی کس نے یعنی جو پوائنٹ ہم میک کر رہے ہیں کہ راولپینڈی ڈیویلمنٹ آثورٹی نے دو دفع ہمیں اپروولز دیں ہم نے لینڈ پرکیورمنٹ شروع کر دی پبلک منی انوالو ہوگی اس کے بعد آرڈی اے نے معذوری کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ ہم یہ اپروول نہیں پروسس کر سکتے جس کے بھی اجنڈے پہ تھے پھر انہوں نے دیسٹلٹ کاؤنسل اور راولپینڈی ڈیویلمنٹ آثورٹی نے آپس میں لیٹر بازی شروع کر دے کہ جی بتاؤ آپ کریں گے کہ ہم کریں گے یہ میں اگلا آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ گرین لینڈ ایسے نظر آتی ہے اگر آپ گوگل ارد سے دیکھیں جیسے لہور کے اردگرد زرائی زمینے ہیں کسی بھی شہر کے اردگرد جب زرائی زمینے ہوں تو وہ یوں سبز رنگ میں نظر آتی ہیں یہ آپ کا راولپینڈی کا علاقہ ہے ائرپورٹ کے اردگرد جتنی وسینٹی ہے وہ بائی ورچو اس کو سال کے کسی بھی حصے میں دیکھ لیں یہ ایسی براؤن نظر آتی یہ براؤن اس لیے چونکہ یہ برانی ایریاز ہیں پترہیلا علاقہ ہے یہاں پہ کاشت ہوتی ہی نہیں ہے یعنی یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے جہاں ہاؤزنگ سکیم ہو سکتی ہے اور اس کے بعد یہ میں لیگل چیزیں صرف پوری کر رہا ہوں ہم نے جی فاتا کو اپلائی کر رکھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ والی سلائیڈ میں سترہ ہزار ایک سو اکیس کنال کے لینڈ ڈاکیومنٹس ہم نے اس وقت اور یہ لیٹر ہے جناب ایک دسمبر دوہزار بائیس کا پندرہ رائٹ والی پیچھے ہو جائے پلیز رائٹ والی پیچھے ہو جائے تحمل مزاجی سے میرے بھائی تحمل مزاجی سے پلیز اچھا جی یہ سترہ ہزار ایک سو اکیس کنال کا رکبہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے سے پیچھے ہو جائے سترہ ہزار ایک سو اکیس کنال یہ ہم نے فاتا کو جمع کروایا اور اس میں سے پھر یہ نیچے آٹھ ہزار چھ سو نو کنال انڈر پروسس ہے جو اس وقت فاتا پروسس کر رہی ہے اور فاتا کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرول ڈے ریا خود ڈکلیئر کر سکتا ہے اسے اگلی سلائیڈ دکھائیں جی ہمارسہ بگلی سلائیڈ یہ جی ایک کروڑ چوبیس لاکھ چھہ سٹھ ہزار رپیہ بارہ ہزار کنال زمین کی پیمنٹ ہم نے جمع کرائی بھی ہے فاتا کے طرح اچھا یہ سواری پسلہ ہی دکھائیں فاتا کو آپ نے پیمنٹ جمع کرا دی ہم سے انہوں نے پیمنٹ لے لی ان کا کیس ہمارا ان کے پاس انڈر پروسس ہے لیگلی اس وقت جس وقت فاتا نے اس کو اپنا کنٹرول ڈے لیا ڈکلیئر کر دیا ہے راولپنڈی ڈیویلیمنٹ آثورٹی یہاں پہ ایکشن کر ہی نہیں سکتی تو کیوں کیا جا رہا ہے یہ ہم اس سے اگلے اس میں ڈاکومنٹ میں شیئر کریں گے اس سارے آپریشن کی بنیاد جی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کو بنایا جا رہا اور انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اسلامباد ائرپورٹ اور یہ جوکہ سنسٹیو ایریہ ملٹری انسٹالیشنز ہیں پہاڑوں کے نیچے تو اس ایریے میں جو ہاؤزنگ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو اغوان لوگ اٹیسٹ ہیں اور اس میں نیگٹیو پوزیٹیو رپوٹیشنز والے لوگ انوالڈ ہیں اور پولیس کو اصل میں وہ مطلوب تھے یہ اب سے ایک سال پرانی کہانی ہے اور ہم نے ان کو جنوری دو ہزار تئیس میں یہ آپ جے سکھتے ہیں ڈریکٹر جنرل آئی ایس آئی ڈی جی ایمیلٹی انٹیلیجنس اور تمام موتبر ادارے جو اس ملک میں ہیں انٹیلیجنس بیورو آئی تی پنجاب ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل سی ٹی ڈی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل سپیشل برانچ سیف نیسٹر مجا سب کو ہم نے خط لکھا کہ ہمارے دروازے اوپن ہیں آپ ایک غلط قسم کی رپورڈ آپ کے ٹوم ڈکنڈ ایری ریز کر رہے ہیں جو لوکل سندری لیول کی آپ کے رپورٹرز ہوتے ہیں انٹیلیجنس اداروں میں وہ غلط آپ کو انفرمیشن فیڈ کر رہے ہیں کسی کے ایڈنڈے پہ فیڈ کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ آئیں ہم آپ کو تمام پروجیکٹ وزٹ کراتے ہیں اپنی تمام قبضہ کٹھیاں وزٹ کراتے ہیں کہیں آپ کو کوئی ایلیمنٹ ملے تو ہم جواب دیں اس کے بعد سی ٹی ڈی کئی میٹنگز کرتی رہی اور سی ٹی ڈی کو ہم نے اپنی لسٹیں جمع کرائیں کہ یہ ہمارے گارڈز ہیں اور یہ ہماری ان پوسٹوں پہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں آپ نے جب بھی چک کر رہا اس سے اگلا جی یہ وہ چند نام ہیں جو پچھلے دور میں اس ساری جو ہمارے خلاف کاروائی ہوتی رہی سرور خان صاحب ہیں ڈھائی تین سال انہوں نے ہمیں بہت ٹاف ٹائم دیا ظلفی بخاری صاحب ہیں ان کے والد صاحب نے گھر بلا کے ہم سے چار کروڑ پیان مانگا جس وقت ارتگل کو آنے سے منع کیا گیا تھا تو ان کے والد صاحب نے میں قرآن پہ حلف دے کے کہتا ہوں ان کے ایک ایمن اے انوالڈ تھے چار کروڑ پیان ظلفی بخاری صاحب کے والد صاحب نے مانگا آپ چار کروڑ پیان دے دیں تو ہم ارتگل کو آنے دیں گے اور منع بھی انہوں نہیں کیا تھا شہزاد اکبر صاحب ہے ہمارے جتنے نیب کے کیسز کھلے اب شہزاد اکبر صاحب خود بھی مطلوب ہے ساروں کو یہ ایڈمنسٹر کرتے تھے تارک مرتضی صاحب چیئرمن آرڈی اے رہے یہ بھی آلائکار بنے رہے عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے اٹھائیس کروڑ پر کی ڈمانڈ کی تھی ہماری ریمنی رپورڈ اور این او سی کلیئر کرنے کے لیے آمر کیانی صاحب عمران اسمائل صاحب اور واسک کیون صاحب آمر کیانی صاحب چونکہ حکومت میں تھے اور جتنے یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے تو وہ پی ٹی آئی گورمٹ کے تھے اور اس وقت بھی جو لوٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ وہی لوٹ بیٹھی ہوئی ہے جو اس دور سے چلی آ رہی ہے ان کے فسیلیٹیٹرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب بھی جو ہمارے خلاف ساری موو ہو رہی ہے اس کی بنیاد یہ سارے لوگ کی ہیں یہ تو ہوگی جو لیگل سٹیٹس اور ہمارے پیچھے کون کون پڑا رہا ہے اور یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے ہم نے یہ نئی مجاز صاحب آپ کو زمین کے حوالے سے اور آپریشن کے حوالے سے باقی معاملات بتائیں گے ہم نے سب کو آفر کیا کہ آپ آئیں وہ دیکھیں گے معاملہ نئیم صاحب بہتر آپ کو پروپوز کریں گے میں جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے آرمی چیف کیونکہ اس وقت جو بھی اوپر اس وقت نظام چل رہا ہے اس میں نسرا جو ہے انہی دو صاحبان کے پاس ہیں اور پاکستان کی تقدیلی کے فیصلے اس وقت انہی کورٹرز میں ہو رہے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ریل اسٹیٹ سے مغیر کی جاتی ہے باقی انڈسٹریز اور اگری کلچر بھی میٹر کرتی اور وہ آپ کو کوئی نہیں روک رہا ریل اسٹیٹ صرف شہری عبادیوں کے اردگرد ڈیولپ ہوتی ہے یہ جا کے اگری کلچر رکھوے پہ نہیں ڈیولپ ہوتی اگری کلچر آپ سندھ میں اس وقت ڈیرڈیر لاکھ اکر جو ہے ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو زراد کے لیے وہ بہت اور ایمپل ہے جو شہروں کے اردگرد عبادی ہے اس کو اگر آپ گروہ نہیں کرنے دیں گے ان ٹرمز آف ریل اسٹیٹ اور جو ہمارا کیس ہے ہمارا کیس یہ ہے کہ اسلامباد ائرپورٹ کے اردگرد اگر وہ سلائیڈ لگا رہے ہیں آپ بنجر والی تمام علاقہ بنجر پڑا ہے پانی کی ایولیویلٹی وہاں پہ ہے اس کو ایک فقید المثال قسم کا شہر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر چکا ہے ہم دونوں مل کے ڈی ایچے کو رکبہ دیں گے یہ بھی بات تاہہ ہو چکی ہے علاقہ بھی تاہہ چک ہے ملک ریاض صاحب سے ہماری گفتبو جاری ہے وہ غالباً تھوڑی بہت نرازنی ہے ان سے چل رہی ہے لیکن وہ بھی ویلنگ ہے یہاں پہ آکے کام کرنے کو میاں آمیر صاحب دنیا نیوز والے پنجاب گروپ آف کالجز آج بھی وہ ہمیں کبرج دے رہے ہیں اور باقی سب کا بھی شکریہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف رکھیں میاں آمیر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ اور یہ سارے ڈیویلپرز مل کے صرف ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں دوبائی کی طرز کا ایک سٹیٹ آف دی آرڈ شہر آباد کیا جا سکتا ہے اور اس کی یہ کپیسٹی ہے کہ وہ آپ کے پورے ملک کا کرزہ اگلے پانچ سے سات سال میں اتار دے کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک ایک لاکھ ڈالر چاہیے اور تیرہ لاکھ بندہ چاہیے یا دو دو لاکھ ڈالر چاہیے اور پانچ سے لاکھ بندہ چاہیے کیا پاکستان کی پچیس کوروڑ آبادی میں پانچ سے لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑھیں اب تو لوگ باہر جا رہے ہیں اس سال میں آٹھ لاکھ بزنسز پاکستانیوں کے دبئی میں ریجسٹر ہوئے ہیں صرف اس ایک سال میں اور وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ معاشی حالات اور بدحالی پیدا کی جا رہی ہے اور بزنس کمیونٹی کا اعتماد مجرور کیا جا رہا ہے اس کو ری گین کرنے کی ضرورت ہے اور ریل اسٹیٹ اس ریبائیول کی بدنات بان سکتا ہے میرا اتنا ہی پوائنٹ آبیو تھا باقی میں نہیں مجاز صاحب کو ہینڈ اوبر کروں گا صرف ایک آخری پلی میں حافظ آسیم منیر صاحب چیف آفارنی سٹاف سے ریکویسٹ کروں گا کہ آسیم صاحب پاکستان میں سمجھتا ہوں حالت جنگ میں ہے لیکن میں ایک ایسی جنگ کا ذکر کروں گا جو پچھلے پچھتر سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں اور وہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف سود کی شکل میں اور آپ چونکہ پاکستان کے سپے سلار ہیں اور آپ کو اللہ پاک نے اس وقت یہ استطاعت دیو ہی ہے کہ آپ اس ملک میں کوئی بھی ڈسین اپنی نسرہ کو یوز کرتے ہوئے امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں خدا رہا آپ سے پہ سلار ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو جنگ ہے یہ صرف آپ بند کر با سکتے ہیں نہیں تو یہ ہم سب کے کھاتے پڑے گی جزاک اللہ خیال جی میں نایم صاحب کو ہینڈ پر کروں گا باقی معاملات آپ کو زمین اور آپریشن کے بارے میں یہ گائیڈ کریں گے سب سے پہلے تمہیں تمام میڈیا کے شکریہ دا کروں گا جو آجاں گئے یہاں پہ لائیو کوری ہی دے رہے ہیں وہ اپنا خیمتی باپنے دا کے یہاں پہ پچھلی پھائیں گے سارب بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ دیکھیں یہ یہ پچھلے کی بن چار پانچ دنوں سے یہاں پہ آڈیے والے ڈیسٹیک کونسل والے راولپنڈی پلیس کمیشنر صاحب کی پوری ٹیم ڈی سی صاحب کی پوری ٹیم ڈی جی آڈیے صاحب ان کی جتنی بھی پوری ٹیم ہے ایک پورا ایک پلان کر کے ایک پوری یونیر ان کی تیار ہوئی ہے اس کو لے کے لمبی چوڑی پلیس کی فورس لے کے وہ نکل پڑے ہیں جی چکری روڈ اور اڈیلہ روڈ کے پور اور میں یہ نہیں کہنا کہ انہیں صرف پارٹی بنائے بلو ورڈ چٹی کو وہ جس طرف بھی گئے ہیں چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی میں گئے ہیں وہ کیپیٹل سمارٹ چٹی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے چاہے وہ بلو ورڈ چٹی ہے جو بھی ہمارے ساتھ ملکہ ہیں جو بھی اب وہ جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے بس ان کی پس آڈیے کی مشینے لگیں ہی ہیں یہ کہا جی یہاں پہ ہمیں ڈوڑ ہے سی ٹی ٹی میک رپورٹ جنریٹ کی ہے کہ یہاں کے افغانی آگئے ہیں اور یہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے یہاں آپ لوگوں کو کیا ڈریم ہے کیا احلام ہو گیا کہ یہاں کے افغانی آگئے ہیں آپ لوگ سوسائٹی کے انہوں سے پوچھیں اس کے بعد ان کا یہ سٹوری کر کے بیٹھے جی ان لیگل پورجیکٹ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بلو ورڈ چٹی آج رول پنڈی میں آئی ہے پچھلے لاس ٹھیک میں آئی ہے بلو ورڈ سٹی کو مرکیٹ میں آئے ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں مور دن فائی ویرز سب سے پہلے ابھی ساتھ بھائی نے بڑی ڈیٹیل میں آپ کو پروجیکٹر کی اوپر دکھایا ہے یہاں پہ جو پہلے نے ہمیں پلاننگ پرمیشن ایشو کی گئی ہے وہ چار سو ستائیس کنال کی ہے وہ کس نے دی ہے رول پنڈی ڈویل میٹ آ تھارٹی نے دی ہے وہ کس طرح پلاننگ پرمیشن کس طرح ایشو ہوتی ہے سٹارٹ کون سے ہوتی ہے سٹارٹ جی ہوتی ہے آپ کے میکمہ مال سے پتواری صاحب ایک رپورٹ جنرلیٹ کرتے ہیں جی ساتھ نظیر ندیم اجاز یہ اس بلو ورڈ سٹی کے اندر انہیں ایک سوسائٹی لاؤنج کی فارم ریجسٹر ہوئی ہے اس ریجسٹر کے اندر کون ہے جی ساتھ نظیر چوڑی ندیم اجاز اور یہ چار سو ستائیس کنال کی ایک ڈاکومنٹ جس کو کہتے ہیں فرد مل کی ہے وہ سیمنٹ ہوگی پتواری صاحب نے اپنی رپورٹ جنرلیٹ کر دی اس کے بعد آگے چلے گی گرداور صاحب کے پاس انہوں نے ویریفائل کر دیا جی کھل سرا گرداوری لگی گئے ساری چیزیں اوکی ہیں واقعی یہی اونر ہے اس کے بعد چلے گی انٹی او صاحب کے پاس انٹی او مینز کہ نئے تسیلدار افیسر انہوں نے بھی اوکے کر دیا اس کے بعد چلے گئے جی ایسی صاحب کے پاس اسسسٹنٹ کمیشنل صاحب کے پاس انہوں نے فیزیکل وہاں پہ جا کے چار سو ستائیس کنال کا وزیڈ کیا وزیڈ کر کے یہ دیکھا کہ چار سو ستائیس کنال جو جگہ ہے یہ میں ڈے فرس کی بات کر رہا ہم ٹاکنگ آباوٹ ٹو تھازن سیمٹین چار سو ستائیس کنال جو ہے وہ کمپیکٹ ایچ پی سموکے پہ موجود ہے ایسی صاحب کا بھی دورہ ہو گیا کمپلیٹ ہوگی جی چیزیں اس کے بعد انہوں نے وہ رپورٹ فاروڈ کر دی ایڈی سیار صاحب کو ایڈی سیار صاحب نے اپنا پورا چیک کر کے سارے ڈاکومنٹس ویریفائی کروا کے ان کی اپنی ایک ٹیم ہوتی ہے وہاں پہ میٹ میں مال کی جس میں بٹواری ہیں گرداؤر تصیلدار جو ان کے چیمبر میں بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ساری چیزیں ویریفائی کر دی اوکے کر دی سارا کچھ اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے جی ڈی سی صاحب کے پاس ڈیپٹی کمیشنر صاحب کے پاس انہوں نے اوکے کر کے سائن کر کے اپنا میک مال کی جو آپ کی لینڈ اس کا ایک نوڈکیشن جس کو نوڈکیشن آپ کہہ سکتے ہیں نوڈجیکشن لیٹر وہ فاروڈ کر دی پوری فائل بنا کے جس میں سارے ڈاکومنٹس اٹیچ ہیں وہ چلی جاتی ہے آر ڈی اے کے اندر آپ آر ڈی اے کے اندر ان کی اپنی ایک ٹیم ہیں پھر اس کے بعد کچھ ڈپارٹ ہیں فلٹ ایڈکیشن ہیں انوائرمنٹ ہیں ان کے لادہ چار انوائرمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے سارے لیئے وہ لے کے سارے جمع ہونے کے بعد یہ ڈاکومنٹس میں پراسس اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پھر ہیں کہ ان لیگر لے مجھے بتائیں کیسے ان لیگر لے اب ذرا اس کو سنیں پوری توجہ سے سنیں جو میں باتیں کہہ رہا ہوں میرے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں میرے پاس فروف بھی ہیں میں سب کوئی فروف کروں گا میرے پاس ایک ان فائل بجول ہے سارے ڈاکومنٹس ہو گئے ان کی ہوتی ہے ایک ون منت یا ٹو منت میں ایک جوائنٹ میٹنگ اس میں کون بیٹھتا ہے جی اس میں بیٹھتے ہیں جی ڈی جی آر ڈی اے صاحب اس میں بیٹھتے ہیں جی کمیشنل راول پنڈی صاحب اس میں بیٹھتے ہیں جی ڈی سی صاحب یہ سارے بیٹھ کے اس میں آٹھ دس سوسائٹیز کے کیس ہوتے ہیں کیس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس میں سے ایک سوسائٹی اپروڈ ہوگی ہے اور اس کے بعد اس کو جاری ہوتی ہے پری پلانئنگ پرمیشن جس کو کہتے ہیں پی پی وان بروڈ شیٹی کو چار سو سائز کنال کی ایشو ہوگی اس کے بعد ہم نے پیچھے دوسری سیمنٹ کر دی پندرہ سو چونتیس کنال کی وہ بھی سیم اسی پروسس سے گزر کے چلے گی وہ بھی انہیں اپروڈ کر دی دیکھیں یہ ساری چیزیں جب اپروڈ ہوگی ہم نے یہاں پہ لینگ پرچیز کی موقع پہ ہم نے فیزیکل ڈویلنمنٹ شیر کر دی اور ادائر نے ہمیں ریجسٹر کا لیا ہم مورڈ ہوگی وہاں پہ کام سٹارٹ کر دیا لمبی چوڑی الحمدللہ ہم نے وہاں پہ ڈویلنمنٹ کی وہاں پہ مین مولے ورڈس بنی ہیں پارک بنے ہیں سکول بنے ہیں سکول موقع پہ چڑھ رہے ہیں اس کے اندر پبلک منی مولڈ ہوگی یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ بہت سارے ہمارے بائیٹ جو ڈیلے بردرز یہاں پہ کھڑے ہیں یہ سارے مولڈ ہوگی پانچ سال میں ہم لے کہ اپنے سارے ہمارے جو کوڈر فرمیٹیز ہیں وہ ساری پوری کر کے ہم آگے ساری چیزیں آر ڈی اے کے مرچ ویب سائٹ پہ چلے جائیں آج کی ڈیٹ میں ابھی آپ اوپن کر کے دیں گے تو ہمارا کیس آپ کو نظر آئے گا انڈر پراسس ان لیگل ہی نظر آئے گا کدھر بھی ساری چیزیں کرنے کے بعد فائنلی نے کہا جی آپ اپنا ایل او پی جمع لے آؤٹ پلین ہم نے وہ بھی جمع رہا دیا ساری چیزوں کے پھر ان کا اپنا ایک میٹر چلنا شروع ہو گیا اربن پیری اربن کا جو جی یہ معاملات ہے پھر ڈسٹک کونسور راکپنڈی کے اپنی جنگ سٹارٹ ہوگی یہ کس کی حدود ہے کس کی حدود ہے اس ساری چیزوں کو ہم لے کے ان کے روز کے وہی ڈرامے وہی ساری کانیاں لے کے ہم سارے اپنے ڈاکومنٹس لے کے کوٹ میں چلے گے ہم نے اوپنے جا کے سیمٹ کر دیئے کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا اس میں اور وہ ہم نے رویسٹ کیے یہاں پہ ڈویلمنٹ کر چکے ہیں لینڈ پرکیورمنٹ کر چکے ہیں یہ پوری عوام اپنے ساتھ جوڑ چکے ہیں ساری چیزیں لے کے چاہ رہے ہیں اب ان مہترم کا آپ اس میں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے ایک کہہ رہا ہے جی ڈسٹک کونسور کی ہے دودہ دوسرا کہہ رہا ہے جی آڈیئے کی ہے بیج میں فاٹا بھی آگئی ہے ہمیں نہیں سمجھاتی ہم کہا جائیں انہوں نے کہا جی آپ نے پوری کورڈل فرمیٹری ساری پوری کی ہیں جی الحمدللہ ہم نے پوری کہاں ہیں وہ چیزیں ہم نے ساری چیزیں اٹھائیں ان کے ساتھ نیکشور لگائے ان کو اٹیجمنٹ کر کے سارے ڈاکومنٹ سامنے جا کے وہاں پر سیمٹ کی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کورڈی اس کے اوپر سٹے آگر کر دیا کہ آر ڈی اے کو فاٹا کو ڈسٹ کونسل کو راول پنڈی پولیس کو کسی کو اترائیز نہیں ہے جب تک آپ کی عدود کا تیین چیزیں کلیرنس نہیں ہوتی آپ کے جو بھی لیٹیگیشن آپ سیٹل ڈاون میں پہنچ گیا میرے ساتھ میری پوری لیگر ٹیم تھی میں کہ مہترم آپ لوگ کدھر آئیں یہاں جی کچھ افغانی ہمیں یہ جناب مہترم جتنے ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں جن کو ڈیرے کہتے ہیں بسکر ڈیرے نہیں یہ جو ہم لینڈ پر چیز کر رہے ہیں آج کی جگہ فیزیکل موکے کے اوپر وہاں پہ ڈیویل میٹ چاہ رہی ہے سارا جو لیبر جس ہیریے میں کام کرتی ہے تھکدار ہیں سب کونٹکٹر ہیں وہاں پہ بہت ساری ٹیم ہیں ٹیم ٹیم ڈیوی ساری بلو ورڈ سیٹی کے ساتھ ٹیم جو سائٹ پہ کام کر رہی ہے ہوتنگ کے بھی بندے ہیں دوسرے آپ کے میرسن ہوگی ہیں کوئی آپ کے کرپنٹر ہیں کوئی سٹیل فکسر ہیں کوئی کیومیٹ کے ہیں کسی چیز کے کوئی ڈیزل کے ہیں کوئی میرسن بھی اس کے لئے الحمدلللہ بلو ورڈ سٹی نے آپ یہ دیکھ لیں وہاں پہ اس علاقے کے اندر یہ بنجر قدیم ہے عرصہ دراز سے آپ دیکھیں ڈاکو ورڈ کے اندر بنجر قدیم ہی آرہا ہے یہ کچھ کاش کی جگہ نہیں ہے اس وجہ سے میرا علاقہ ہے میں وہاں پہ بڑھا ہوں میری پہ میرا جدی علاقہ ہے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے یہ کوئی کمیشنل ساکھ لہر سے آئے ہوئے ہیں کوئی فیصل آباز سے ہیں یہاں پہ پہ پھنڈی آکے بیٹھ گئے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے کہ بنجر قدیم ہے یا ہمیں پتہ جو یہاں پہ ہمارے اب وہ ادعای جگہ آرہی ہیں جس لحاظ سے لٹھے میں دیکھ لیں نظر آرہا ہے وہ سارا بنجر قدیم ہے جو بھی ان کے تو سٹوریز تھی ساری ہیں دلیس سینٹر ماں پہ بنے ہوئے ہیں فری آف کارس لوگوں کے ڈلیس ہو رہے ہیں نہ کسی کو چارج رہے ہیں فلائی دیکھ نا یہ ملک ہمارا ہم اس کے ہیں یہ عوام ہم نے ان کا سارا نہیں بننا ملک صرف جا رہے ہیں اکانمی ہماری تباہ ہوگی ہمارے پاس کانے کے لیے کچھ نہیں ہم لوگ بجلی کے بیل تک نہیں جمع کرا پا رہے ہیں اور یہ لوگ آتے ہیں بڑی سانی سی مشینے لے گئے ان کے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس مشینے کو بھی رینڈ دینے کے لئے پیسے ہیں ان کے پاس بیش بندوں کا پورا جانڈ کٹھے کرنے کے بھی ہوئے ہیں ان کے پاس آپ پس بھی ڈسکیشن کرنے بھی پر ہے جب وہ کام کرنے کے لئے نکلے اس کو گرانے کے لئے ان کے پاس نفری بھی ہے اس کو ان کے پاس انفرمیشن بھی ہے سارے چیزیں ہیں ہمارے پاس تین کمپنیز کم کر رہی ہیں ڈیلٹا ویل پیش ویل شر ویدار اسکیوٹی کمپنی پیفر کمپنی میں ان کی بات کرنا پراپر ریجسٹر ان کے گارڈ ہیں ہمارے پاس ان کی پراپر ایکسل میں منیج شیٹ میں ان کی پوری لسٹ ان لگر ٹیم سے بنوا کے ہم نے دو تھانے ہمارے ساتھ لگتے ہیں ایک چونترہ ایک چکری دونوں تھانے میں دونوں کے ڈیمین میں جناب محترم یہ بندے وہاں پہ پہ گارڈ ہیں ان کی پوری ایک لسٹ ہے اور اس کے نمبر اس کے نام اس کے ڈریس ہے موبائل نمبر آپ اپنے طریقے سے جو ویلوکیشن کرنی ہیں آپ وہ بھی کر لیں وہ سارا کر گئے پچھلے دنوں میں پہلے انہوں نے نادرہ سے گاڑی پیجی ساتھ پر کمیشنر صاحب کروارے ہیں لیکن آپ پر ہیڈ چارج کریں گے میں رجی کر دیں آپ کم سے کم ان کی تسلیح ہو جائے نا آپ دے دیں ایک مرکس بھائی میٹر ریسیب بھی آ جائے گی اور ان کی بھی ویلوکیشن ہو جائے گی باقی ساری چیز ہیں وہ بھی ہم نے کروائی اس میں ان کو کچھ نہیں ملا سارا کچھ کروانے کے باوجود تھے اور آتے ہیں مشنی لے کے اس طرح گراتے ہیں کہ جیسے اسرائیل میں گئے ہوئے ہیں یا یہ افغانستان میں گئے ہوئے ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں ہم کو بائر ڈی سی صاحب آپ کے اس کے لاب جو تھے آر پیو صاحب تھے اور سی پیو صاحب تھے بیٹھ کے آپ نے دسکشن کر کے رات کو اگلے دن صبح ساری مشینری موگ کر دیجئے کچھ کیپیٹل میں گز جو کچھ ملٹی میں گز جو کچھ بلو برد جو مطلب جا پہلے تباہ چکے جو رہ گیا اس کو ہم تباہ کیوں نہ کریں چار نے بیٹھ مشورہ کیا مشورہ کر کے وہاں پہ بیجا اور لوگوں کو نقصان کیا مجھے یہ بتاؤ یہ کر کے آپ کو ہماری زمین سے کرونا نکل رہے وہاں سے کوئی نکل رہے یا وہاں سے کوئی نکل رہے یا کچھ چیز ایسی ہے جو آپ پہ کھڑے کر لیے صرف صرف ایک بلندے ایک ڈراما بنایا ہو ہے اور کچھ بھی نہیں آپ اگر چار سے پانچ بندے بیٹھ کے یہ پلاننگ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جا کے ڈمالیش کیسے کر رہے آپ چار سے پانچ بندے بیٹھ کی تو یہ بھی پلان کر سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں بلائے کبھی ہم سے پوچھا ہے کہ آپ کے پاس سبغانی ہیں کبھی آپ سے ڈسکشن کی ہے کبھی آپ نے پوچھا جناب ہم نے آپ کو الیگل کہہ رہے ہیں یہ کرے ہیں آپ کے پاس ہر چیز سبنٹ کی پتہ بھی سار رہے ہیں لیکن وہ ہمیں کبھی پوچھ تو سکتے دینا کیا یہ دار اس کام کے لیے رہ گئے ہیں ان کی مرضی ہو جو یہ کرے ان کی جو مرضی ہو نہ کرے ہم بھی اس ملک ہیں ہم پوچھ بنتا ہے سارے چیزیں ہم ٹیک نہیں دے ہم جتنی لینڈ پر چیز کر رہے ہیں پوری پیمنٹ جمع کروا رہے ہیں ہر ہر انتقال کے ساتھ میں گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بلکہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں اگر اس سال کے بینک پاکستان میں جتنا ٹیکس جمع کروا ہے کسی اور سوسائٹی نے نہیں کر آگ ہم تو فیس جو ان کا اپنا شیڈول ریٹ اس سے دور پر فیس جمع کرواتے ہیں اس وجہ سے کہ جو بھی چیزیں لائز لے کے چلیں کسی چیز کو آگے پیچھے نہ چلیں جب ایک بندے کی ہر چیز پوری ہے جب اس کے ساتھ پندرہ سے بیس زار بندے جڑے ہیں جب وہ فلائی کام کر رہے ہیں اس کی لینڈ کمپیکٹ ہے سائٹ پہ پانچ سال سے دویلمنٹ کر کے ایک ایک چیز کمپیکٹ کر لی ہے اتنا بڑا آپ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں اس کو جا کر ہم سب کے لیے بدلی گئے ساب ساب میرا ساب کے ساب ایک منٹ ایک منٹ بھائی اب میرا ایک منٹ ساب ایک شکر نہیں جو کارووار لوگ ہیں وہ پاکسن پہ مرشید ری کی حدی میں جدا اور آپ لوگ کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہو رہا اور ساب ساب یہ بھی بتا لیں کہ پہلے ایک اساس اکھار پہ اوپر اس طرح کے بابرہ کرو آپ انہوں کے ساتھ رہے کہ آپ میرا کے اوپر ہاتھ میں آپ ساب جاتا ہوں کہ آپ ساتھ کیوں ایسا ہو ہے جب یہ سارے وہاں پہ پہنچے میں پہنچ گیا میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ جا کے سٹے آرڈر لے کے چلا گیا میں جنب مہتر آپ کدھر رہے ہم نہیں یہ پوسٹ گرانی کیوں گرانی ہے جی جمشیل صاحب پڑھے آرڈی سے جن کے میں جناب مہتر بتائیں کہ میں نہیں ہوں یہاں پہ سی او صاحب پڑھے ان سے بات کر ان سے بات کر میں بھی نہیں ہوں یہاں پہ ایسی صدر صاحب کھڑے ان سے بات کر ان سے پوچھا کہا میں بھی نہیں ہوں دی ایسی صاحب کھڑے ان سے بات کر جب چاروں سے پوچھا گولا جی ہمیں تو پیچھے سے آرڈر ملے پیچھے سے کس نے آرڈر دیا دی اب پارہ سے آرڈر آرڈر ہمیں کس نے آرڈر گیا چیزوں سے انہیں نے ان کو بلا آپ جا کی کام کریں نمبر وان نمبر ٹو آپ کا سوال کیا تھا مہین یہی جو مہین ملک صاحب ملک صاحب ملک ملک صاحب ملک ملک صاحب 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 آپ نے پوچھا جی ہمارا پاک فوج ہمارے آدارے کے ساتھ جڑے وے کسی بھی شعبے کا بہت اچھا ریلیشنشپ ہے اسی لئے تو حیرانگی تھی کہ یہ یلغار کیوں کی جاری جس طرح نئی مجال صاحب نے فرمایا یہ ایک مس کونسپشن کریئیٹ کی جاری ہے کسی ایجنڈے کے تحت پچھلے دور کے بیٹھے افسران پچھلے دور کے لوگوں کے پاک فوج کو اور عوام کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں بدلی پیدا کر رہے ہیں پچھلی پوری حکومت یہ کام کرتی رہی اور اس کا نتیجہ آپ نے نو مہی کو دیکھ لیا یہ ان کئی بٹھائے افسران ہیں جو آج تک ان کرسیوں پر بیٹھے ہیں راولپنڈی کے کمیشنر صاحب ان کی آپ ہسٹری نکال لیں ان کے ایسٹ بیونڈ بینز میں ان کی کلکولیشن نکال لیں تو آپ کو عربوں خربوں کی جہدادیں ملیں گی ان کے لاہور کے ایک دیولپر سے تعلقات ہیں صرف وہ اپرویوڈ اور باقی سب اللیگل ہیں ان کی نظر اور یہی سٹوری آپ کو راولپنڈی پولیس کے ایک دو سینئر افسران میں ملے گی ذاتی مراسم ہیں ان کے ڈیولپرز کے ساتھ ان کے گھر گاڑیاں کڑی کی گئی مجھے پتہ یہ گفتو گک کرنے کے بعد ہمارا کیا حیشت کیا جائے گی لیکن ریالیٹی ہے آپ پوچھ رہے ہیں آرمی چیف صاحب یہ خدارہ ان کو لغام ڈالیں یہ جان بوجھ کے اداروں کے آگے عوام کو کھڑا کر رہے ہیں اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو کسی دشمن کو ضرورت نہیں ہے اس ملک پر حملہ کرنا کی ہمیں حکم کریں ہم سب کچھ ویسی چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے یا آپ کے اداروں کے حوالے کر دیتے یا ان کے حوالے کر میرا کینے کا مقصد یہ تھا کہ معاشی اس وقت جو معاشی صورت حال ہے اس قسم کا آپ کریشن کیا حکومت کے خلاف ساتھ ہے جیسے سمجھتے مورک کے خلاف یہ سیاسی رکابت ہے کاروباری رکابت ہے یا کچھ اور معصوم سوال اس کے ساتھ ہو ہے ارکو روپے آپ کی انویسمنٹ پی عوام کی انویسمنٹ پی بی بلیو ورشنٹی میں عوام کو کیا یقین ملاتے انویسمنٹ کو پہلے پہلے تلی آپ کے معصوم سال کا سوال کا جواب دلیں اور پھر ان کے ایجنڈے کی بات کر دوں آپ کے مسئول سوال کا یہ جواب ہے کہ عوام کی ارکو روپے کی انویسمنٹ محفوظ ہے زمین کی صورت میں وہاں زمین موجود ہے میرے بھائی میں جواب دوں گا جو عوام کے ارکو روپے کی آپ بات کر رہے ہیں زمین کی صورت میں محفوظ ہے ہم نے جتنی ڈیلیوری دینی اس سے پانچ گنا زیادہ زمین ہے ہم نے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے ہمارے تو پچھلے تین سال انہوں نے وہ ایسٹس جو میرے والدین نے پیدا ہونے پر میرے نام لگائے تو وہ بھی انہوں نے فریز کر دی اور آج کی ڈیلیوری تک وہ فروزن ہے ہم تو اس ملک سے نہ سوال کیا دیکھیں دو باتیں ہیں جو ریالیٹی کے مہم اکنالیج کرنی پائی ہیں ریال اسٹیٹ ڈیولپرز کے روپ میں کالی بھی بھی موجود ہیں جو پبلک کا پیسہ کھا جاتے ہیں ڈیلیوری نہیں لیتے لیکن آپ کو ادارہ کھڑا کریں نا راب دبائی کے ریرہ کی طرح کا ادارہ کھڑا کریں جو دسٹنگوش کریں کہ کون ڈیلیور کرنے والا ہے کس کے پاس زمین ہے کس کی انٹینٹ کلیر ہے کس کی کیپیبلیٹی ہے کس کے پاس سٹاف موجود ہے کس کے پاس انجین رنگ ہے اور وہ ڈیلیور کر رہے موقع پر ہمیں تو یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے پال سال سے اور ہم صرف ڈیلیور کیے جا رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال تھا کہ اجنڈا کیا ہے اجنڈا میرے بھائی میں نے بتایا کہ چند افسران پچھلی حکومت کے ان لوگوں پہ جو بھار گئے یا انڈر دی ٹیبل سیٹلمنٹ سکیم ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں آداروں کو عوام سے لڑوانے کی اور اس میں باہر کی فورسز شامل ہیں اور کوئی اجنڈا نہیں یہ بھائی ہے کہ پاکستان کیار شعبہ میں سرک فیتہ لگا دیتے ہیں تاکہ معاملات آگے بڑے ہی نام پاکستان بھائی یہ مزاج ہے آپ نے دو چار لوگوں کے نام لیے کمیشنر راورپلی کے نام لیے آر ڈی اے کے لوگوں کے آپ نے نام لیے جس را نے کہ زلفی بخاری کے باپ نے اپ بخاری کیا ان میں سے بھی کچھ لوگ آپ سے بحثوں کا امتال پر کر رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو سریعہ کہ آپ نے چیفہ پارٹی سٹاپ کی بات کی آپ نے بھائے مستر کی آپ میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں کیا آپ یہ ملاسب نہیں سمجھتے کیا براہ سب ملکے ان سے ریکویسٹ کر کے براہ راست ملاقات کریں تاکہ جو پبلک ملید محل پر اس کی سیفتی ہو جی ہم اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں سب سے ملاقاتوں کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس اس لئے کی تھی کیونکہ انہوں نے ہنگامی طور پر ایک مشن شروع کیا اس وجہ سے ہم نے کہا ہم پبلک کو بتائیں جس وقت آپ ہوتے ہیں پبلک انڈریسٹ میں چلی جاتی تو سب سے پہلے ہم نے پبلک کو بتانے کا اتمام کیا کہ ہم یہی پہ ہیں ساری زمین یہی پہ اور ہم کام کرنا جا رہے ہیں خدا رہا ہم کس پاتھ پہ آپ کہا رہے ہیں اپرووال آپ خود نہیں دیتے جو آپ نے فرمایا اور میرے سے بھائی بہتر جانتے ہیں میکمو میں کیا ہوتا میرا مونا تلوائیں سب جانتے ہیں کیا جانتے ہیں ناثر سمرال سب ناثر سمرال آپ نے سارے بگ گنز کا نام لیا یہ جانتے ہیں کئی پہ بھی مجاب کی مجیلہ کا نام لیا جن کے نام نہیں لیا جن کے ادر یہ ساری سورسز ہیں یہ اس کے ادر آدمی ان کا نام دیل ایک سوال دوسرا سوال آپ کے ساتھ چیئر میں بیٹھ میں ہی ایک اگر کردار اگر مطلب مقابل دیکھائی کہ آپ کے زمین کی بلدونی بنتے جو واقع زمین نہیں پی صحیح صحیح موثم موثم ناکوی صاحب موثم 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 ناکوی صاحب موثم مہترم اگر دیکھو بیٹھ ایک صحیح موثم موثم ناکوی صاحب ناکوی صاحب اگر اگر چنس تو کام ہو بھی سکتا ہے اس لیے میں ان کے بارے میں نیگٹیو گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا ان کو بھی مس لیڈ کیا جا رہا ہے میں نے عرض کیا کہ اداروں کو اور عوام کو عاملے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور چند کالی بھیڑیں جو بیروکرسی میں یا پولیس دپارٹمنٹ میں بیٹھی میاں یا ان اداروں میں بیٹھی میاں وہ یہ کام کر رہی ہیں آپ راول پنٹی ڈیویجمنٹ آتھارٹی سے اس کی پروگرس لے نا کہ پچھلے پانچ سات سالوں میں آپ نے کتنی سکیمیں اپروو کی ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ دو لاکھ کنال وہاں زمین ہے تو ہمارے پاس پانچ سو کنال بھی ایسی نہیں ہے جو ان کے میار پر خوری اترتی ہو ہمیں پانچ سو کنال کی اپرووول ہی دے دیں اگر یہ دینے والے بنے باقی جواب آپ کو اجازت صاحب دیں گے اس کو یہ جوڑی ہے گذر اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میرے نام مسارت اجاز خان ہے میں چیر میں ہوں فیڈریشن آف ریئیٹرز پاکستان کا اور پاکستان کے دس لاکھ ریئیل اسٹیٹ ایجینٹ ہم سے منسلے کے جن کی میں نمائیں دی کرنا دوستو بلو ورڈ سٹی کوئی چھ مہینے آٹھ مہینے پہلے نہیں بنا پانچ سال پہلے بنا تھا ہم نے ابتلاعی انفسی دیکھ کر پوڑے پاکستان کی ریئیل اسٹیٹ کمیلیٹی خیبر سے کراچی تک ان کے ساتھ جھوڑی اپنے کلائنٹ آورسیز پاکستانیز اور چونکہ یہاں پر اس سگت جو پلاٹ لیے جا رہے تھے وہ ہزاروں میں لیے جا رہے تھے لہذا وہ لوگ جو انتہائی متوسط طبقے کے لوگ تھے انہوں نے گھر کا خواب دیکھ کر انہوں ہزاروں اور سے یہاں پلاٹ خریدے اور ہم اس چیز میں انوال ہوئے اور یہ چیز آگے بڑھتی چلی ہے سو بلو ورڈ سٹی یہ نہیں ہے کہ آج سے تین مہینے پہلے زمین سے نکلی اور آج تین مہینے کے اندر حکومت نے ایکشن لیا اور آ کر یہاں چڑھائی جاتی ہے میں آپ سے گزارش کروں ایک بڑا عجیب اس ملک کا قانون ہے آپ قانونی تقاضے پورے کر کے کوئی کام کرنا چاہیں آپ کے لیے وہ کام کرنا مشکل نہیں ناممکن بنا دیا جاتا ہے آپ بالکل غیر قانونی طور پر ایک برما ٹاؤن جیسے یا فتح جنگ میں جو کوئی بھی شخص کوئی غیر قانونی جگہ بناتا ہے پندرہ فٹ کی گلی دس فٹ کی گلی ٹیڑی گلی عذاب زندگی وہاں لوگ گھر بھی بنا لیتے ہیں رہنا بھی شروع کر دیتے ہیں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ یار یہ تم نے پہلے سو کنال میں غیر قانونی بستی بنائی پھر سو برما ٹاؤن غیر قانونی طور پر پچاس کنال سے شروع ہو کر کئی ہزار کنال بکتے لوگ پیسے لے کر نکل گئے آج تک کسی نے نہیں پوچھا ہائی تم نے کوئی اینو سی لیا ایشو صرف اتنا ہے جو شخص اس ملک میں قائد قانون کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے جو لوگ ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر پیسہ جو ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں چلا جائے چاہے دیویلٹ میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں میں آپ سے گزارش کروں ایک کروڑ تیس لاکھ گھروں کی کمی ہے پاکستان میں اگر یہ پرائیویٹ بیڈرز نہ ہوتے تو یقین رکھیں آپ کو اور مجھ کو اور اسلام آباد میں دو لاکھ روپے قرائے پہ پانچ مرلے کا گھر نہ ملتا آج بھی گھر بہت زیادہ ہے شہر سے نکل کر نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر شہر میں آبادی پہت ہو جائے تو فاصلہ دے کر ایک شہر آباد کریں نظام ٹھیک چلے آپ یہ دیکھیں جو ڈبل پیری ہے نظر اس میں کیا ظلم ہے سی ڈی اے کے تین سو فٹ کے برساتی نالے تھے پچاس فٹ کے رہ گئے نالوں کی اوپر انہوں نے پلانٹ بنا دیئے نالوں کی اوپر کچھی بستیاں بن گئی نالوں کی اوپر کرسٹن کالونی بن گئی کیوں کیونکہ یہ ڈبلپمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اگر سرکاری ادارے بہترین طریقے سے ڈبلپمنٹ کرتے پرائیویٹ بیڈرز کو کچھ ضرورت ہی نہیں تھی لیکن کام تو کرتے نا اگر حکومت خود کام آپ کے لیے میرے لیے کرنے کو تیار نہیں اور جو ڈبلپر کام کرنے کو تیار ہے اس کو تباہ و بربادی کا شکار کرنے ہیں یقین کریں یہ کسی طرح بھی محب وطن معاملہ تو قطعی طور پر نہیں ہے اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ستم مجھے تو آپ کے سوال کا لمبا سجن کی تھی سب دوست کریں اچھا سر اٹھا ہے کہ وہ آپ آگے سوال دیں میں پھر موقع کریں یہ بتائیے گا کہ آج مارچنل جلسے کا سماعت اپنے اور ٹیٹی کی جانب سے ساپی عددہ واپس اٹھی ہوئی تھی آپ نے بات کی کہ آپ ایک اپنے کے حالے سے دوست کنال آپ نے سنوز وگٹی کر لی لیکن اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ وہ ریٹل لوگو ایجا بنا ہوا تھا آئے بہت کسی طرح و حالت اچھی دوستوں پر مختلف کی اپنے اور ٹیان سے کی ہیں تکیسی کی ہے کہ ایک اچھی آپ کو اچاری اگر نہیں ہوا تو آپ کو کیسے دلیور کریں گے اور تیزہ نہیں جاتا آپ کے سوال ہے کہ آپ سیاست میں اٹری ہوئی ہے سب بھی وارٹ سٹی پر نظر آگئے ہیں ایک چیز ہی اپنی سیاست سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بتائیں گے آپ کو سیاست ہے کہ برائی ٹون جا رہی ہے اچھا جو آپ کا سوال ہے ڈیلیوری کیسے دیں گے لیگلی اگر آپ کو اپروول نہیں ملتی اس کا میں جواب سب کو دے دوں اور اپنے کسٹمرز کو دینا جاؤں یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے اس کے بعد نگم جار صاحب آپ کو یہ دوسری بات دنائیں گے آپ نے کہا کہ یہ آپ کو نو سی نہیں ملتا تو ڈیلیوری کیسے دیں گے ہمارے پاس زمین موجود ہے جتنے ہمارے کسٹمرز ہیں ڈیولپمنٹ ہم کر رہے ہیں تو ڈاڈرز ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم نے الحمدلہ پچیس سے تیس ہزار کنال ایکٹیبلی ڈیولپ کر دی جس کی سیمیٹی ایٹی پسنٹ مکمل ہو چکی ڈیولپمنٹ اور باقی دو لاکھ کنال پر کام ہو رہا ہے اس وقت ہم لوگوں کو ان کی خریدی بھی زمین کی ریجسٹری کرا دیں گے اور سروسز اپنی پرائیوٹ کپیسٹی میں جائی رکھیں گے اس کو کوئی پاکستان کا قانون اس عمل کو نہیں روک سکتا جناب محترم میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے کہا کہ یہ نو گو ایڈیا بنا ماتا ہوں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ بات آج سے دو سات پرانی اب بھی کی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موکے کے اوپر جتنی بھی ہماری سروڈننگ میں سوسائٹیج تھی وہ ساری الحمدللہ اس ٹھیک ہے بلو ورڈ سٹی کے اندر مرچ ہو جائی اور جو مرچ ہوئی ہیں وہ کچھ چھوٹی موٹی نہیں تھی دس دس پندرہ پندرہ آزار کنات تھی عرصت راہ سے پیٹی تھی ہم نے چارتروں سے لینڈ ڈیلی ان کے ساتھ ہمارے چھوٹے موٹے لیٹیگیشن تھے معاملات تھے چار رہے تھے معاملات وہ تو ساتھ دو سال پرانی بات تھی تبھی کی ٹرانسٹر پی ہو چکی ہیں مارچ ہو چکی ہیں اب بلو ورڈ سٹی نے پوزیشن بھی لے لیا دوسری جو قبضوں کے اپر فیار کر رہے ہیں ایک ایک دن میں بیس بیسہ فیاریں ہی ہیں آپ کی جیب سے کردوس نے کر رہے ہیں کس نے دیا جی نئیم اجاز نہیں دیا ساد نظیر نہیں دیا اور اس کا کیا کہہ رہا ہے جی ایک سنو لگا اپیٹمنٹ مشورہ جس کو کہتے ہیں جو اس میں پہلے ہوتا تھا تیرہ بیس پیسٹھ آج کار وہ فورٹین وان بی اور سامتے ہی اس طرح گاہ رہے ہیں اس میں تے ایک سو نو آئے گی نہیں یہ لگا لگے وہ پرچے کب کے ختم ہو گئے ہیں اور پھوڑ گئے ہیں جس طرح کے پرچے تھے وہی سٹیٹس تھا کسی کو روکنا ہوتا تھا ان کے پاس آخری اربا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ خیاریں دے کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی میٹر نہیں ہے کچھ ہونی ہے کہ الحمدللہ ساری چیزیں کلیر ہیں وہ ساتھ بھئی نے بڑے کلیر بتا دیا بات کہ جو کہہ رہے ہیں انہوں سے کہ بلو ورڈ سٹی کے پاس اتنی زمین ہیں کہ اربا اربا ارام سے کوئی بغیر کسی ٹینشم کے جتنے ہمارے کلائنٹ ہیں بھائی پی ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے کیا آپ نے کیا اس کا جواب بیچ میں ہی دیرہ کورڑ ہو جائے گا جتنے ہمارے کلائنٹ ہیں زمین کے چوتھے ایسے کے اوپر اگر ہم ان کو صرف ریجسٹیاں اندقال کروا کے پوزیشن دے کے گھر بنوا دیں نہ وہ کسی قانون میں نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے وہ مرپس آخری رائٹ ہے جتنے انویسمنٹ ہیں سارے چیزیں ہوں تو ہم نے میر بولے ورڈ ہزاروں کلو ہزاروں کنال کی اوپر دس پندرہ کلو میٹر ہماری میر بولے ورڈ بان چکی ہے اس کی فرانڈنگ میں بلاغ بنا دی ہمیں کیا عشو ہے عزب صاحب ملک شاہدے کی سواریں جی 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 ملک شاہدے کی سواریں ایک پر یا ملک شاہدے کی آپ نے چھ سال میں فائلے فروت کی ہیں جی جی میں دیتا ہوں جو بھائی جان آپ نے دیکھیں میرا بانتا ہے بھائی جان چھ سال میں میں جو آپ جاتا ہم بہترم آپ جاتا ہم میرے طرح متوجہوں ہم نے کوئی لکھ ہوں فائلے نہیں سیل کی آپ کی انفرمیشن کے لیے بھی باتا دوں میں نے بڑی کلیر جواب دیا ہے جو موجودہ زمین ہے اس کو اچھو تھا حصہ بھی ابھی تک ہم نے نہیں دیا بس بڑا کلیر جواب ہے اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی کلیرنس چاہیے آپ میرے سائیٹ پہ آجیں آپ کو فیزیکل ویزن بگرا دوں گا ڈیٹیل میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں دیں گے کوئی اور سوال ہے جو ایک چھوٹا سا چھوٹا سا چھوٹا سا آپ دے نا میں آپ کی امبگویٹی کلیر کر دوں ایک منٹ کی امبگویٹی کلیر کر دوں کہ ہم کسٹمر ریجسٹر کرتے ہیں سیل ریجسٹر نہیں کرتے ایک ہے تو جتنی عوام کا پیسہ ہماری طرف ہے وہ امانت ہے وہ نئی مجہا صاحب نے بتا دیا اگر ہمیں وہ اداروں سے اپرویوز کے بعد وہ اپنی کمٹمنٹس سیٹسفائی کرنی ہے تو وہ زمین کے چوتھے حصے میں ہو جائے لاسٹ سویسٹر ہے اس کے بعد یہ اعظر صاحب علاقے کے لوکل ہیں اچھا بھائی دو لے لیں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرا بھائی آپ کا نام کی ہے اچھا پورا ماشمی اب تک سے ہے آپ مجھے بتائیں کہ جو ادارے ہیں اس وقت ملک میں وہ عدلیہ کے اعترام کرتے ہیں عدلیہ نے ہمیں علاؤں کیا ہوئی نہیں بھائی ان بلکل بھی ایسے ہیں معاف کریں بھائی دس لاکھ فائلیاں دیتا ہوں غ اللہ ولی آپ قید بھائی دا موسیقی